کیسوہ کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ کیسوہ کی سب سے بڑی کپڑا بنانے والی مشین ہے؟ یہاں دنیا کا سب سے عالی ترین رشمی رو مٹیریل آتا ہے۔ پھر اس کو کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے چاندی اور سونے کی تاروں کے کڑھائی کا پروسس جو ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ کسوہ جب تیار ہوتا ہے تو وہ ایک کپڑا نہیں ہوتا بلکہ پیسز ہوتے ہیں۔ ان کو جوائن کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کعبت المشرفہ پر چڑھایا جاتا ہے۔ کسوہ چڑھاتے وقت سب سے مشکل کعبے کے دروازے کا غلاف چڑھانا ہوتا ہے اور یہ سب سے اینڈ میں چڑھایا جاتا ہے۔ ایک کسوہ بنانے میں چھے سو ستر کلو گرام نیچرل سلک اور ڈیرھ سو کلو سونے اور چاندی کے دھاگے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک کسوہ بنانے کی کوسٹ لگ بگ سترہ میلین ریال ہوتی ہے۔ پہلے کسوہ ایجپٹ سے بن کے آتا تھا۔ لیکن تھرٹین فورٹی فور ہجری کے بعد سے کسوہ تل کعبہ مکہ مکرمہ میں ہی بننے لگا۔ اب آتا ہے سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ کہ کعبت المشرفہ کے دروازے کے اوپر ایک حسین سا گولڈن پردہ ہوتا ہے۔ وہ پردہ کعبت المشرفہ کو کس نے ہدیہ کیا؟ اور اس پر پیاری سی جو کیلیگرافی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں کون سی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں جس کو ہمیشہ دیکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ بہت مشکل سے ہمیں چند آیات سمجھ آتی ہیں لیکن ہمیں پورا نہیں پڑھا جاتا۔ آج میں آپ لوگوں کو اس کے بارے بتاؤں گا کہ اس پر ایک ایک آیت کون سی لکھی ہوئی ہے اور کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ غور سے دیکھئے گا اس ویڈیو کو۔ یہ ہے وہ خوبصورت سا کعبت المشرفہ کا پردہ جس کی میں آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ دو سرکل ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے حسبی اللہ ان آٹوں سرکل میں اللہ ربی لکھا ہوا ہے۔ اب سورت الفاتحہ لکھی ہوئی ہے پورے کعبے کے پردے کے اوپر۔ دیکھئے کیسے۔ سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد یہاں پہ ایاک نعبد تک ہے۔ دوسری طرف ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر آتے ہیں اس پردے کے اوپر والے دو ایریاز جس میں یہ آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جو ہے آگے چھوٹے سے فونٹ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اس خانے میں چاروں فونٹ میں اللہ نور السماوات والارض لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کے نیچے لکھی ہوئی ہے آیت الکرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم لہو یہاں پر لہو تک لکھا ہوا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا اللذی يشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بين ایدیهم وما پھر تیسرے پورشن میں لکھا ہوا ہے خلفهم ولا يحیطون بشیئن من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض اور چوتھے میں لکھا ہوا ہے ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم اور اس کے بعد یہ تھوڑی سی آیت بھی لکھی ہوئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی پھر یہ جو کعبے کے پردے کے بیچ میں بڑے سے پورشن میں لکھا ہوا ہے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیہ بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمینین پھر جہاں سے پردہ کھلتا ہے اس جگہ پر لکھا ہوا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن من تک لکھا ہوا ہے دوسری سائیڈ پر اس آیت کی کمپلیشن ہے من رحمت اللہ اِنَّ اللَّهَ يَغْفُرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ یہ پوری آیت لکھی ہوئی ہے اس جگہ پر پھر یہ جو گول دائرے بنے ہوئے ہیں اس پرتے کے اوپر اس میں رائٹ سائٹ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ سورة الاخلاص لکھی ہوئی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعْهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدَاءُ اس کے بعد جو نیچے یہ تین لائنز ہیں اس میں رائٹ سائٹ پہ پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ الْمُبِينَ لیفٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین دوسری اور تیسری لائن میں بسم اللہ کے ساتھ سورة القرآش لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِئِلَى فِي قُرَيْشِ اِلَى فِيهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفَ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ یہاں تک رائٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے مِن جُوعِمْ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سب سے انڈ میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پردہ کس نے قعبت المشرفہ کو گفٹ کیا اور اس میں رائٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے یہ جو قعبے کا پردہ ہے یہ مکہ مکرمہ میں بنایا گیا ہے اور اس کو گفٹ کیا ہے قعبت المشرفہ کو لیفٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرمائے تو بھائیوں اور بہنوں یہ ہے قعبت المشرفہ کا حسین پردہ اور آپ لوگوں نے آج ضرور سیکھا ہوگا کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کوئی ضرور سیکھا ہوگا اگر سیکھا تو اپنے دوستان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ